دوستو ایک بار پھر سوچنا ملی اور ہمارے جسیم پر کے منگل گاؤں میں ایک ایک آنٹ میں گھر ہیں بہاں ریٹ سنیک پایا گیا بہاں جا کر دیکھا تو وہ کافی بچے اور گھر والے جو ہیں وہ درے ہوئے تھے تو بہت دیر بعد جو وہ سانپ دکھائی دیا کیونکہ جس جگہ سانپ پہلے تھا وہاں جب پہنچے تو وہاں سانپ نہیں تھا تو اس کے بعد جب سانپ دیکھا تو سانپ کو چھوٹائی ہوئی تھی اور یہ بہت ہی لمبا کم سے کم چھے فٹ تک یہ سانپ ہے دوستو یہ بھارت برس میں کم سے کم جو ہے دس گیارہ فٹ تک لمبا ہی میں پایا جاتا ہے اور تقریبا نہیں ہے یہ ہر جگہ ہی پایا جاتا ہے دن میں نے کرنا اس کا سواب ہے اور بہت ہی تیز دوڑتا ہے اسے لوگ گھوڑا پچھاڑ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کی اتنی تیز دوڑ ہے کہ یہ گھوڑوں کو بھی کئی بار پیچھے چھوڑ دیتا ہے تب کہا جاتا ہے کہ گھوڑا پچھاڑ سانپوں کی سانپوں کی جو پرنجنن کریا ہے وہ مارچ کے مہینے میں ہوتی ہے اور یہ مادہ جو ہے وہ کم سے کم آٹھ سے بیس انڈے دیتی ہے اور ان کے انڈے جو ہیں وہ دو تین مہینے بعد انڈوں سے بچے جو ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں ان کا وہ کھیتا ان کا جو بھوجن ہے وہ چوہے مہینڈک چھپکلی سرپٹ چھوٹے پکسی اور انے سانپ جو ان کا سندہ بھوجن ہے دوستو اس سانپ کے موہ میں جو وہ بہت زیادہ چوٹ لگی ہوئی ہے اس کو میں خلدی اور تیل گرن کر کے جو اس کو لگایا جا رہا ہے اس کے موہ میں کافی کھون نکل رہا تھا تو چلو ہو سکتا ہے یہ جو حدی ہے ایک انٹی وائٹک کا کام کرے گی اور جلدی اس سانپ کو جو وہ رہا تھا ملے گی تو جتنا میرے سے ہو سکتا ہے میں اتنا سار رہا ہوں کیونکہ اگر زیادہ خون نکلتا رہتا یا جکھم ہوتا تو اس جکھم میں جو ہے وہ چینٹی ہیں بغیرہ لگ پڑتی ہیں تو اگر جنڈیاں لگ جائیں تو پھر سانپ کا بچنا جو وہ بہت مسکل ہو جاتا ہے یہ سانپ جو ہے وہ اپنے والوید سینڈرانہ اس کی جہائی جی کے گھر رہے ہیں چار پانچ دن سے وہ اپنے پیچھے جو ہے تو ان کے بچے جو ہیں وہ بار بار ڈر رہے تھے تو کئی بار یہ دیکھ کر جو وہ پیچھے مر جاتے تھے آگے راستہ کو اس نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ راستے میں ہی اپنا ٹھکانہ بنا بیٹھا ہوں تو دوستو کیونکہ انہیں اس بات کا معلوم نہیں کہ یہ سانپ کون سا سانپ ہے اور اسے کہاں چھوٹ لگی ہے دوستو اس سانپ کو ہماری پہڑی باسا میں دھامن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ دھامنیں جو ہیں وہ کئی پرکار کی ہوتی ہیں اور یہ جو ریڈ سنیک ہے یہ کئی رنگ اورہ کار میں پیائے جاتا ہے جیسے اس کا بھورا سیوالی پیلا کالا اور کئی بار جالیدار کالی نکاسی بھی ہوتی ہے جو پونچ پر سپیسٹ دیکھتی ہے ہونٹوں کے اوپر جو چھوٹی چھوٹی دھاریاں ہوتی ہیں اس کا جو بیچ بالا حصہ ہے وہ کافی موٹا ہوتا ہے اور سر بالا حصہ جو بہت پتلا ہوتا ہے یہ سام پیڑوں پر چڑھنے میں بھی کافی تیز ہوتا ہے یہاں کے گزورگ ماتا جی بھی آسیرواد دے رہے ہیں اس دار کو آپ نے ختم کر دیا ختم کر دیا ختم کر دیا ختم کر دیا جلو موانی کچھ نہیں کرتا ہے ساتھ کاری موانشی ساتھ کاری این بھارت لیکن ساتھ کاری دوستو یہ ہمارے بھائی جی بلدیر سنگھ رانا جی جو مونگل اور ان کا پروپر گاؤں جو ہے وہ روپا سامپ نکلا ہوا ہے تو بہت دیر سے ہم نے سامپ کا انتظار کیا سامپ کو چھوٹ لگی ہوئی تھی وہ نیچے پڑا ہوا تھا لیکن جیویت ہے اس کو پکڑ کر جو ہے وہ اس میں ڈال دیا گیا سامپ جو ہے وہ ایک ریٹسنیک ہے لیکن ناؤن پوائزنس ہے ناؤن بینویس ہے اس میں بلکل بھی سہین ہے لیکن ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ کون سے اس میں جہر ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے لیکن یہ سارے ہی اس چیز سے ڈرے ہوئے تھے تو میں نے ان کو اب کا تو کروا دیا کہ اس میں جو ہے وہ جہر نہیں ہوتا ہے تو میں ان کا بہت دنیا باد کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس سامپ کو مارا نہیں اور دل کی دھوا کو سوچنا دی کہ اس سامپ کو جو ہے ایسے ایسے ہمارے گرنس سامپ نے کڑا ہوا ہے تو آگے بھی ہم ایسے ہی کامنا کریں گے کہ کوئی بھی جی باتیاں نہ کریں ہی بہت بہت دل کی رکسہ کریں باقی تو جی اور جینے رو رام رام اور بھائی جی گیا ہمارے منگل میں ایک ریٹ سنک تھا یہ پگڑا اس کو اب ہم کرلیز کرنے آگئے ہیں تو آپ کے سامنے اب اس کو کرلیز کر دیں گے اس کو ایک جکم تھا وہاں ہم نے آفی موسیقی